کارساز حادثہ کیس ملزمہ نتاشہ کو معافی مل گئی اللہ کے نام پر ملزمہ کو معاف کر دیا کیا ورسہ کو پانچ کروڑ روپے دیت ادا کراچی کے علاقے کارساز میں پیش آنے والے حادثے کے کیس میں فریقین میں معاملات تیپ آ گئے حادثے میں جہاں بھاک ہونے والے عمران عارف و رامن عارف کے ورسہ نے حلف نامیں تیار کروا لیے ہیں حلف نامیں ملزمہ کی درخواست زمانت کی سماعت میں پیش کیے جائیں گے ورسہ کی جانب سے ملزمہ نتاشہ اقبال کی درخواست زمانت پر نو اوبجیکشن سیٹیپکٹ جمع کرایا جائے گا نو اوبجیکشن سیٹیپکٹ جہاں بھاک ہونے والے عمران عارف کی اہلیہ کی جانب سے جمع کرایا جائے گا حاصل میں جہاں بھاک ہونے والے عمران عارف کے بیٹے اسامہ عارف اور بیٹی کی جانب سے بھی نو اوبجیکشن سیٹیپکٹ جمع کرایا جائیں گے تیب آگئے حلف نامے میں متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ ہمارے درمیان معاملات تیب آگئے ہیں ہم نے ملزمہ کو معاف کر دیا ہے حلف نامے میں جہاں باق ہونے والوں کے ورسہ نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر معاف کیا ہے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے ورسہ نے حلف نامے میں کہا ہے کہ ملزمہ کو سمانت دینے پر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جو حادثہ ہوا تھا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا حلف نامے میں جہاں باق ہونے والوں کے ورسہ کا کہنا ہے کہ ہم نے بغیر کسی دباؤ کے یہ نو ابجیکشن سرٹیپکٹ دیا ہے ہم نے حلف نامے میں جو کچھ کہا ہے وہ بلکل درست ہے میڈیا ریپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملزمہ نتاشا کے حال خانہ نے مدعوفی امران عارف اور عام نعارف کے حال خانہ کو ساڑھے پانچ کروڑ پیس زائدیت کے طور پر رقم ادا کی ہے ذرائع کے مطابق رقم کی ادائی کی پی آرڈر کے ذریع کی گئی ملزمہ کی جانب سے جہاں باق ہونے والے افراد کے کسی رشتہ دار کو کمپنی میں ملازمت بھی دیے جاننے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے لئے وہ واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کے ساتھ بھی ملزمہ کی صلاح ہو گئی اور زخمیوں کو الگ سے رقم ادا کر دی گئی ذرائع نے بتایا کہ فارقین کے درمیان دیت کا معاہدہ شرعی قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے یاد رہے کہ انیس اگر سو کراچی کے علاقے کارساز روڈ پر ملزمہ نتاشا نے اپنی گاڑی سے موٹر سائیکل سوار عمران عارف اور ان کی بیٹی عام نعارف کو روندر ڈالا تھا جہاں باق ہونے والے عمران عارف اور عام نعارف باپ اور بیٹی تھے جہاں باق شخص عمران عارف دکانوں پر پاپڑ فروخت کرتے تھے جبکہ خاتون عام نعارف نجی کمبری میں ملازم تھی عام نعارف والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر دفتر سے گھر جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آ گیا